اسلام علیکم تو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میں نے دکھایا کہ بچے جو ہیں ہمارے مگرے کے بعد وہ کھیل رہے ہیں اور میں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہے آپ گیس کیجئے تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آئے بہت سارے لوگوں نے ورس اپ پر میسج کیا اور بڑے عجیب عجیب قسم کے میسج آئے بعض نے تو کہا کہ یار استاد لا پروائے ہیں بعض نے کہا کہ استاد کلاس میں موجود نہیں ہوں گے اس وجہ سے کھیل رہے ہیں ایک ساتھ نے تو کمنٹ کیا کہ استادوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس وجہ سے بچے کھیل رہے ہیں تو الگ الگ قسم کے لوگوں کے ریویو تھے لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچوال میں ہوا کیا تھا اور یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا جو ہے وہ کیسے ہمارے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو بدل سکتا ہے یہ آئیڈیا نہیں مطلب یہ ہے کہ ایسے اگر ہم چھوٹے چینجنگ کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر تو کیسے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ کمزور بچے تھے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہیفر سسٹم ٹو پوائنٹ زیرو جب ہم نے شروع کیا تو اب سبق بچوں نے دو مرتبہ سنانا تھا اب بچے ایک مرتبہ بھی سبق نہیں سنا رہے تھے اور جو کمزور بچے تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو ہم بڑے پریشان تھے کہ یار ان بچوں کے لیے کیا کریں کہ ان بچوں کو صحیح طریقے سے سبق یاد اور ہمیں بھی یہ تانگ نہ کریں تو اس سارے سسٹم کے لیے ہم پہلے تو بڑی دیر محنت کرتے رہے ہیں بچوں کے لیے انعام بھی رکھا کافی چیزیں کی لیکن بچوں کے اوپر اتنا کوئی خاص اثر نہیں پڑا تو ہمیں پھر اللہ تعالی نے یہ چیز ذہن میں ڈالی ہم نے کیا کیا ہم نے بچوں کو جو سبق تھا جس کی دس لائنے تھی اس کی پندرہ کر دیں جس کی پندرہ لائنے تھی اس کی اٹھارہ لائنے کر دیں کہ تھوڑا سا سبق بڑھا دیا اور بڑھانے کے بعد ہم نے اب بچوں کے اندر ایک اعلان کیا ہم نے کہا کہ یار جو بچہ بھی مغرب کے بعد سبق سنا لے گا تو اسے اشاہ تک بٹھایا نہیں جائے گا جو ہی وہ سبق سنائے تو اسے فوراں چھٹی ہے وہ کھیل سکتا ہے کھا پی سکتا ہے کچھ اور اس نے پڑھنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتا ہے ہماری طرح سے وہ بچہ فارغ ہے اب یہ چیز ہمارے لیے شاید بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن بچوں کے لیے یہ چیز اتنی بڑی تھی کہ وہ بچے جو کمزور تھے جن کو اشاہ تکیاں اشاہ کے بعد بھی ہم گھنٹا بٹھا کے رکھتے تھے لیکن ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا انہوں نے کیا کیا اب کھیلنے کی شوق کے اندر کھیلنے کے چکر کے اندر وہ بچے اتنی جلدی سبق یاد کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ذہین بچوں سے پہلے کمزور بچے سبق لے کے آ رہے تھے کہ ہمارا جلدی سبق سنے اور ہمیں چھوٹی کریں کریں فوراں تو ہم نے سوچا ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے مطلب اگر بچے کھیلنا چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں تو اپنا کام پورا چاہیے اگر ایک بچہ سبق صحیح طریقے سے پورا دے رہے ہمیں تو چھوٹی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو آپ کو بچے نظر آ رہے تھے یہ سارے وہ بچے تھے اب اس میں جو ہے وہ دو تین بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے دو دن سے سبق ہی نہیں سنایا تھا وہ کہتے تھے ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا ہے ہم نہیں سبق یاد کر سکتے اتنا زیادہ تو جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ آپ کو چھوٹی ہے افری بھاگو دوڑو جہاں پر جو کھانا پینے پکانے جو آپ نے کرنا کرو لیکن یہ ہے کہ بس ہمیں سبق سناو اگر مگر پندرہ منٹ میں آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے آپ اپنا سبق سناو جو آپ نے سبق سنانا ہے اس کے بعد آپ کو چھوٹی ہے تو یہ بس اعلان کرتے ہی جو ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ بچوں نے جو کمال کر دیا اور اتنا اچھا ہمیں ریزلٹ ملا کہ ابھی تک جو ہے بچے ان کو پہلے سے ہی اتنا شوک ہوتا ہے کہ وہ سبق جو ہے پہلے سے ہی یاد کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں اتنا اچھے طریقے سے زہر کے بعد اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد پونے گھنٹے کے بعد تقریباً سارے بچے کمزور بھی ذہین بھی سارے بچے سبق سنا کے تو کلاسے باہر ہوتے ہیں تو استاد بھی بڑے خوش ہیں الحمدللہ کیونکہ ان کے سر سے بھی بوجھ اتر گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاہ کے بعد بھی ہمیں دو دو تین تین گھنٹے کلاس لگانی پڑتے تھے کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہو رہا ہے اور استاد بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے خبرے ہوتے تھے لیکن الحمدللہ جو ہے وہ سارا کام ختم ہو گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بچے بینا مار کے اور اپنے شوک سے سبق یاد کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بچے